اگر جماعت کے ساتھ دوسری رکت میں شامل ہوئے جب امام نے سلام پھیرا تو غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا پھر فوراں کھڑے ہو کر بکیہ رکت پڑھ لی تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا یہ صورت میں عام طور پر جیسے صورت حال ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ امام پہلے سلام پھیر لیتا ہے اور مقتدی جو ہے وہ بعد میں سلام پھیرتا ہے تو اگر ایسی صورت ہو تو جو بھول کر جس نے سلام پھیرا ہے اس کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ یہ بلکل سلام پھیر ہیں جیسے جیسے وہ سلام کہہ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں یا کبھی کبھار جلدی میں اس سے پہلے بھی کہتے ہیں اگرچہ یہ دونوں صورتیں بہت کم ہی پائی جاتی ہیں اگر کوئی ایسی صورت ہو یعنی یہ جو ان کی سبکت ہے یا ان کا سلام کہنا ہے امام کے سلام سے پہلے ہو یا اس کے بلکل ساتھ ہو پھر تو سجدہ صاحب نہیں لیکن اگر اس کے بعد ہو تو سجدہ صاحب واجب ہے اور عمومی طور پر یہی حالت ہی ہوتی ہے کہ امام پہلے کہتا ہے اور مقتدی بعد میں کہہ رہا ہوتا ہے تو ان کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے